بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ویلکم تو ماں چینل تو میں آج آپ لوگ کے لئے ایک بہت دنوں کے بعد ایک سویڈ دش کی ریسپی لے کی آئی ہوں یہ ایک ایسا ڈیزرٹ ہے جو بہت کم ٹائم میں بہت کوئکلی بننے والا ہے یہ ہے ٹوٹی فروٹی ڈیلائٹ اور یہ آپ میکسیمم ٹائم ففٹین منٹس نے بناتے ہیں نہیں تو منیمم یہ ٹین منٹس نے بن جاتا ہے یہ اتنی ایزی اور اتنی کوئی ریسپی ہے کہ اگر آپ لوگ کے گھر میں دعوات ہے اور شورٹ نوٹس پہ بھی اگر آپ نے کوئی کھانے کے ساتھ کوئی ڈیزرٹ وغیرہ بنانا ہے تو میں بولوں گے آپ اس کو بنا کے ٹرائے کریں اور ایک بار ضرور اس کو ٹرائے کر کے مجھے بتائے گا اور میری کمنٹ باکس میں بتائے گا کہ آپ لوگ کی کیسی لگی اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میری ویڈیو کو لائک کرنا مد بھولا کریں اور جس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز وہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اس ڈیش کے لئے آپ کو بہت کم انگریڈنٹس ہی ضرورت ہے بہت سمپل نہ ہی اس کے اندر کوئی سی کوکنگ والا کام ہے بہت سمپل بہت ایزی بنتی ہے میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں یہ کس طریقے سے بنے گی اس کے لئے جو انگریڈنٹس میں نے لئے تھے اس کے اندر میں نے جو فرس لیا تھا وہ لیا تھی جیلی جیلی ساری میں نے لیا تھا کنڈینس ملک کنڈینس ملک کا یہ پورا ایک تن ہے ساتھ میں میں نے یہ جیلی لی تھی سٹرابری کی آپ چاہیں تو سٹرابری بنانا ساری مکس بھی لے سکتے ہیں پائنپل وغیرہ میں نے صرف سٹرابری لی تھی یہ میں نے فروٹ کوکٹیل کا ایک پورا تن لیا تھا یہ سیرپ کے ساتھ ہے میں نے سیرپ پھیکا نہیں ہے اس میں یہاں میں نے لیا ہے وانیلا ایکسٹریکٹ آپ چاہے تو اس کے اندر کیورا وارٹر وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے یہاں میں نے لیے ہیں کچھ بادام اور میں اس میں ڈالوں گے پستے فروٹ آپ کے اوپر آپشنل ہیں آپ فروٹ کوکٹیل کا پورا ٹین لیں یا اگر کوئی آپ اسپیسیفک فروٹ ڈالنا چاہتے ہیں آپ صرف وہ بھی ڈالیں تب بھی یہ بہت مزے کا بنے گا تو یہاں پر میں نے لیے ہیں کریم کریم کے پورے میرے پاس دو پیک تھے ٹیٹرہ پیک جو پاکستان میں بھی ٹیٹرہ ہوا دو اس طریقے کے پیک ہیں یہ کہہ لیں کہ 500 گرام کی میرے پاس پوری کریم ہوگی تو اس کے وہ میں پہلے اچھے طریقے سے پھیٹوں گی ویس کے ذریعے ہم نے اس کو بیٹنا ہی کرنا نہ بہت تھک کرنا بس ہم نے اس کو اتنا بہت اس کو پھیٹنا ہے کہ یہ تھوڑی سی تھک ہو جائے کیونکہ اس میں کنڈنس مل جائے گا تو یہ already تھک ہو جائے گا تو اس کا آپ لوگ جانتی پریشان مت ہوئے گا آپ چاہیں تو چمچ سے بھی اس کو کر سکتے ہیں میں نے ویس کے ذریعے اس کو تھوڑا سا پھینٹا ہے جو میں جلے جلی کر رہی ہوں میں نے اس کی سپیٹ بڑھائی گئے نہیں تو آپ لوگ بہت بور ہو جاتے ہیں یہ میں جانتی ہوں ویڈیو لمبی ہوتی ہے تو آپ لوگ بور ہو جاتے ہیں یہاں میں نے ڈالا ہے پورا ایک ٹین اس کا کنڈنس ملک کا اور میں بس کو اچھے طریقے سے مس کروں گی میٹھا ہے جتنا اس کے اندر کنڈنس ملک میں ہے اتنا ایناف ہے سے زیادہ آپ لوگ کو زورت نہیں پڑے گی چیک کر لے گا اگر کوئی زیادہ بہت میٹھا کھاتا ہے تو وہ ڈال لے لیکن ای ڈانٹ ٹینک سو کہ سے زیادہ کوئی میٹھا کھاتا ہوگا تو یہ ایناف تھا اتنے سے اس کے لئے یہ دیکھیں میں آپ کو یہ دکھائیتی یہ کتنا گھڑا ہوا ہے یہاں میں ڈالوں گے ہاف ٹی سپون میں اس کے اندر ڈالوں گے وانیلہ ایکسٹریکٹ آپ لوگ چاہیں تو کوئی بھی اس کے اندر ڈال سکتے ہیں کیورا وارٹر آپ نے ڈالنا کوئی بھی ایسنس ڈالنا آپ ڈالنا یہ میں نے ڈالا ہے فروٹ کوکٹیل کا سوری پورا ٹینڈ ڈالا ہے میں نے آپ لوگ چاہیں تو فریش فروٹ بھی ڈال سکتے ہیں اور میں نے اس کا سیرپ نہیں پھیکا تھا ساتھ ہی میں نے اس کے اندر جیلی ڈالی ہے جیلی کو میں نے چھوٹے کیوپ میں کھٹ لیا ہے بس اس کے اندر سارے چیزیں آپ نے کٹھی کرنی ہے اور آپ نے صرف اسیمبلنگ کرنی ہے اور یہ آپ کا ڈیزرٹ تیار ہو جاتا ہے یہ اتنا ایزی ہے اور اتنا مزیدار ہے کہ آپ لوگ ایک بار بنائیں گے تو آپ لوگوں کو میں سج بتاؤں آپ کے مہمان کمپلیمنٹ دیے بغیر کہیں نہیں جانے والے تو اس کو ضرور اپنے گھروں میں بنا کر دیکھئے گا اور پلیز مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائے گا کہ آپ کو بانتے ہیں تو یہ کیسا لگا اب میں اس کے اندر ڈالوں گی ساتھ میں تھوڑا سا پستہ اور لیکن میں تھوڑا بچا لوں گی لازمیں گارنشنگ کے لئے آپ لوگ چاہے تو کوئی اور بھی ڈرائیفٹوٹ ایڈ کرنا ہو تو آپ لوگ ایڈ کر سکتے ہیں آپ لوگ چاہیں تو اس کے اندر کھجور بغیر بھی ڈال سکتے ہیں یہ سب آپ لوگ کے اوپر اپشنال ہے فروٹ اور جو جو چیز ایڈ کرنی ہیں وہ سب آپ کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس کے اندر فالودے والی وہ جو سوائیاں ہوتی ہیں وہ بھی ڈال سکتے ہیں it's up to you everything کہ آپ نے کیا کیا چیزیں اس کے اندر مکس کرنی ہے اس کو اس طریقے سے مکس کریں اچھے طریقے سے اور اس کو اپنے ڈیش آؤٹ کریں جس میں آپ نے اس کو تھنڈا کرنا ہے اور اپر سے آپ گانش کریں وادام اور پستہ سوری میں چیزیں بھی بھول گئی ہوں تو وہ آپ اس کے میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ یہ اتنا گاڑا ہونا چاہیے کنڈنسمنٹ ڈالنے کے بعد already کریم کافی گاڑی ہو جاتی ہے تو اس کی ٹینشن مند لیے گا شروع میں ہلکا سا وش سے آپ لوگ اس کو تھوڑا سا پھیٹ لیے گا اور ساتھ میں کنڈنسمنٹ ڈالیں گے تو وہ اپنی تھکنس پکڑ لے گی تو بس اب اس کو آپ ڈیش آؤٹ کریں جس میں آپ نے فریج میں رکھنا ہے سوری میں تھی جلدی بول رہی ہوں میرا موں سے لوف بھی ایسے نکل رہے تو اس کو آپ نے جس ڈیش میں تھنڈا کرنا ہے آپ اس میں نکالیں کارنش کریں بادام پستے سے اور پھر اس کو اپنی دعوت میں تھنڈا تھنڈا اپنے مہمانوں کو سرف کریں اپنے گھر والوں کو سرف کریں اپنی فیملی کو کھلائیں بہت جلدی بہت کوئی بننے والی ڈیش ہے یہ بہت مزیدار ڈیزرٹ بنتا ہے آپ لوگ بہت لوگ جانتے ہی ہوں گے اس کو ابھی بھی ہیں جو یہ نہیں جانتے اور بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا بھی تھا اس کو بتانے کا تو یہ میں اس لئے آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں تو اس کو ضرور ٹرائک کرئے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیے گا جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ میری اور میری فیملی کے لیے بہت دعا کرئے گا اور ہم لوگوں کو اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خوش رکھیں آمین اور آپ سب لوگوں کو اسی طرح خیریت سے رکھیں اور انشاءاللہ اب میں تھوڑا سا اپنے روٹین میں آگئی ہوں تو میں آپ لوگوں کو بتا ہوں میں بہت میری ریسپیز کو اپ ٹو ڈیٹ رکھوں گی انشاءاللہ امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو سب کچھ ہو جائے گا یہاں پر دیکھیں یہ مزدار سا میرا ٹوٹی فروٹی ڈی لائٹ ریڈی ہے اور اب میں اس کو رکھوں گی فریج میں اور اس کو ہم تھنڈا کرنے کے بعد ہم لوگ تو ایسے ہی کھائیں گے کیونکہ ہمارے کھر میں کوئی دعوت نہیں تھی تو ہم ایسی مزے اڑائیں گے یہاں سردی آگئی ہے تو میں نے مولا لاسٹ ریش ہے کچھ نہ کچھ بنا لی جائے اور آپ لوگوں کو بھی خوش کر دیا جائے جاتے جاتے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا جزاک اللہ اللہ حافظ